تو جو اللہ ہمارے لئے نعمتوں کا یوں انتظام کرے کہ ابھی ہم آئے نہ ہو اور آنے سے پہلے ہماری روزی کا انتظام ہو جائے ہمارے لئے نعمتوں کا انعام کر لے کیا وہ اللہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے اور کیا اللہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ اسے سب سے زیادہ محبت کی جائے اور صرف جیسے ابھی ہمارے دلال یہ کہہ رہے تھے کہ سارے ازباب محبت کے فلان آدمی فلان آدمیوں سے محبت کرتا ہے دنیا میں تو ان ازباب کی وجہ سے سارے ازباب محبت اللہ سبحانہ وتعالی میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور جتنے کمالات اور جتنے ازباب اللہ سبحانہ وتعالی میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے ازباب ذاتی ہیں کسی کے عطائی بھی نہیں ہیں تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی منع میں حقیقی ہے اور حقیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری مخلوقات میں کیوں؟ کیوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد اللہ سے محبت تو اثارتن ہونی چاہیے اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے ساری مخلوقات میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور کریں گے کہ ازباب محبت تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں ہیں ساری مخلوقات سے زیادہ لیکن آہ عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہی وآلہ وسلم کی ذاتِ گرانی قدر ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وآلہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازہ ہے ایمان کی نعمت قرآن کی نعمت دین کی نعمت شریعت کی نعمت یہ سالی نعمتیں روحانی جتنی نعمتیں ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہو کہ جتنی ماں کی نعمتیں ہیں ساری مخلوقات کو جو وجود ملا ہے یہ وجود صدقہ ہی تو ہے صحیح ہی تو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لولا خلما خلقت الافلاق اگر سے صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کے اعتبار سے یہ حدیث پر کلام کیا گیا لیکن اس کے معلی تو بالکل صحیح ہے کہ ساری کائنات کا وجود در حقیقت سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کا فیض ہے تو یہ ساری نعمتیں جو ملی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ملی تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اسی لئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے ایک تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور پھر مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ان حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک تو نبی سے محبت من حیث النبی اور رسول افرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت من حیث الرسول کہ وہ اللہ کے رسول ہے اللہ کے نبی ہے ساری نعمتوں کے اور روحانی نعمتوں کے لانے والے اور ہم تک پہنچانے والے اور ہمیں اس نعمتوں کا دلانے والے اور صفات باری تعالیٰ کے مظہر اور شعون الہی کے مظہر اتم اور مظہر اجل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ساری باتیں اس وجہ سے بھی محبت کرنی چاہیے اور اس وجہ سے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے کہ پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذاتِ گرامی قدر اللہ تعالی نے نہیں بنائی ہے بحیثیتِ نبی ہونے کے بھی بحیثیتِ رسول ہونے کے بھی ایک مومن ہونے کے تقاضے ایک مسلم ہونے کے تقاضے بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اور ایک انسان ہونے کے حوالے سے بھی جو میں اپنے ان دوستوں سے کہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جو ابھی غیر مسلم ہیں ابھی اسلام کی دولت سے آشنا نہیں ہوئے ہیں ابھی اسلام کی دولت انہیں نہیں ملی ہے میں بحثیت انسان ہونے کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ انہیں بحثیت انسان ہونے کے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی ساری کائنات سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاع آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ اوصاف عالیہ اس قدر عالی ہے کہ انسانوں کو رہنمائی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے اس لیے ساری کا مسلمانوں کو تو محبت کرنی چاہیے ہی چاہیے بحیثیت رسول ہونے کے بھی بحیثیت نبی ہونے کے بھی بحیثیت ہمارے اوپر احسان محسن آزم ہونے کے بھی لیکن تمام انسانوں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے محبت کرنی چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آل اعتفاد کے مالک اور آل اخلاق حمیدہ کے مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مفلوق میں کوئی نہیں ہے دنیا کو امن دینے والے دنیا کو شانتی دینے والے دنیا کو انسانیت کا درست دینے والے آنے سے پہلے دنیا کو کیا دنیا کے پاس کیا تھا دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی انسان انسانیت کو گھوٹکا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا ظلمت سرہ بنی ہوئی تھی میرے آقا کے قدموں کے طفیل سے اللہ نے اس دنیا کو بقائے نور بنایا انسانیت کو کھوئی ہوئی شرافت دلائی میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آقا نہیں آئے تھے تو دنیا کے غریبوں پر کیا ہو رہا تھا مظلوموں پر کیا ہو رہا تھا مجبوروں پر کیا ہو رہا تھا ضعیبوں پر اور بیواؤں پر اور مسکینوں پر کیا گزر رہی تھی لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کشریب لائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا کچھ نہ دیا وہ کیسے اردو کے شاہد نے کہا ہمارے مولا عبدالعیم صاحب بہت اچھا شہر پر سے منشور دیا معمور دیا دستور دیا اور اللہ کے قیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وہ کچھ دیا جو اس سے پہلے کائنات میں کسی نے نہیں دیا تھا اس لیے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اور اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ ایسی محبت خدا کی مخلوق میں اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد ایسی محبت ہمیں کسی سے نہ ہو جتنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور جب انسان محبت کے اس درجے پر پہنچ جائے گا تو یقین کیجئے کہ پھر اس کو ایمان کا مزہ محسوس ہونے لگے گا یہی وجہ تو ہے کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کے اس مقام پر فائز تھے تب ہی انہیں ایمان کا مزہ محسوس ہوتا تھا پھر انہوں نے ایمان کا مزہ چک لینے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنا شروع کر دیا تھا سیکھ لیا تھا ہر چیز قربان کرنے والے بن گئے تھے حتیٰ کہ مال و دولت دیوی بچے حتیٰ کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک کو بھی قربان کر دینا گوارہ کر لیا تھا کہ محبت کے اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور اس کی وجہ سے جب انہیں مقام ایمان کا مزہ محسوس ہو گیا جب ایمان کا مزہ محسوس ہو گیا تو پھر ہر چیز قربان کرنے آسان ہو گئی آج یہ ایک بات میں نے بتائی اگلے سبقوں میں دوسری بات بتائی جائے گی دعا کیجئے کہ اللہ نے جو کہلوایا مجھ سمیت میرے بچوں کو میرے دوستوں کو گروالوں کو میرے بھائی بہنوں کو میرے عزیزوں کو مطالقین کو محبین کو آپ کو آپ کے گروالوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستقفروکا بنا تلولے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم واقعنا وقفلنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا علا القوم القافرین اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما اے اللہ درست بخاری میں یہ دور دور سے آئے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے حاضری قبول فرما اے اللہ جو مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ یہاں سے اپنی مرادوں کو پانے کے بعد لوٹنا نصیب فرما فروردگارِ عالم عالمِ اسلام پہ رحم فرما اللہ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے محبوبین کی اور اپنے مقربین کی ہم سب کو محبت نصیب فرما اے اللہ آپ کی ذات سے جس طرح تعلق ہونا چاہیے تھا اس طرح کا تعلق پیدا کرنا اور اس طرح شوق و شوق نصیب فرما اور اے اللہ یہ تعلق جہاں سے ملتا ہے یہ محبت جہاں سے ملتی ہے اولیاء اکرام کے دکانوں سے اے اللہ اولیاء اکرام کی خدموں میں جانا ان کی خدمت میں بیٹھنا ان کی صحبت استیار کرنا ہم سب کو نصیب فرما جو کہا سنا اے اللہ کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرما حدیث کی نعمتوں سے اور اس کی روشنی اور اس کی دیاء سے اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ ایمان کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور اے اللہ جب دنیا سے بلائے اپنی رحمت میں تو قلمہ طیبہ لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما اپنے سونے محبوب چہیت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل ہماری دعا قبول فرما حضرت احمد اکیہ احمد